انہوں نے کمیتا ملا کیونکہ یہ اکتر پردیس سلکتا گیا ہے چھترفل ایک جیسا ہے سمجھائیں بھی ایک ہی ہیں اور اب تو پورے دیس کی سمجھائیں ایک ہیں کیونکہ بہت سے سوال بھارت سرکار تیار کرتی ہیں ان کا سمجھان بھی ہوئی کرے گی وہ سمجھان نہیں ہو پاتے ڈلی میں اندولن چلا تیرہ مہین نے اندولن چلا سیوکت مورچے کے لوگ سب سامل رہے سرکاروں کی بہت چاند چلی گئی سرکاروں کے دور بائیس جنوری دوہجار اکیس کو لاشت باتچیت بھارت سرکار سے ہوئی اس کے بعد میں ساپ گیا کہ کوئی باتچیت سنیوکس مورسے سے کرنی ہی نہیں ان کو بیٹھے اندولن کرنا کرنا دو ان سے بات نہیں کریں گے ہمیں اور آج تک کس طرح کی سرکار ہے کہ آج تک کوئی سرکار باتچیت کو تیار ہی نہیں ہے ملک دو سال سے زیادہ ہو گئے کسی بھی سبجیکٹ پہ باتچیت بھارت سرکار اسٹیٹ گورنمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ان کے ایجنڈے کیا ہیں سب سے پہلا ہم کا ایجنڈہ ہے کہ کسیان سنیوکت مورسے کو توڑا جائے دیس میں نئے سرکاری کسیان سنگٹن کھڑے کیے جائے جاتیباد کسیان سنگٹن بڑھائے جائے چھیتریباد کسیان سنگٹن بڑھائے جائے آپس میں جھگڑے کروائے جائے کیونکہ دوہجار تیس جو ورس ہے دوہجار تیس کا یہی تو ورس ہے توڑ سوڑ کی راجلتی کرنے کا دھارمک بھاونائیں بھڑکائے جائے آپس میں جھگڑے ہو کیونکہ اسی سے ہی ووٹ ملے گی سب منتیر ایم اے لے سب ویڈاک جتے بھی ہیں ووٹ کے چکر ملے گی ہوگی ہیں ووٹ کیسے ملے گی منچ پہ کچھ بول لے گے اور دھاراتل پہ کچھ ہوگا ہم سب آن نولن ترت رہنا پڑے گا ہم کو جو سرکاروں کی ساجس ہے جو ان کی چاد ہیں جو ان کی پولیسی ہے خطرناک پولیسی ہے بہت کسانوں کی جمین جو کیسی سی جس نے کارڈ بنوایا اس کی جمین لگام ہوگی بہت کسانوں کے ڈیٹ آگی کے اس تاریخ کو اس کی جمین لگام ہوگی اب سرکار کی پولی نظر کسان کی زمین کے اوپر ہے آنے والے آن دولن جمین بچانے کے آن دولن کرنے ہوں گے ابھی بجٹ کے اندر جو ان نے دیا ایک لاکھ آسی ہزار کروڑ روپے کے آس پاس کرجہ بڑھانے کی بات کریں بیس لاکھ کروڑ روپے کے کرجہ دینے کی بات کریں اگر کسان کرجہ لے گا فصلوں کے دام نہیں لے گا تو اس کی جمین بکے گی دو جار سندہ جس کا جن کا تارگیٹ ہے جب دیس آجاتی کا سوہ سال منا رہا ہوگا ان کا تارگیٹ ہے کہ اس ٹائم تک ہمارے پاس میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ کسان کی دمین کمپنی اور سوکار کے پاس آ جائے گی یہ ان کی یوجنائے ہیں اس کے لئے آن دولن کرنے پڑے گے اپنے آپ کو مجبوط کرنا پڑے گا جیسے دلی میں آن دولن چلے ایسے آن دولن ہم کو تیار کرنے پڑیں گے پورے دیس میں سیوک کسان مورتے کے لوگ ہمارے جاتے ہیں اپنی میٹنگ کرتے ہیں ہم اپنی بات بتاتے ہیں خطرناک اسٹیتی دیس کی ہے اس پہ روپ روپ آپ سب لوگ کو ہونا پڑے گا جمین نے آپ کی چیئے ریلوے کے لیڈور میں جاری ہو یہاں پہ لوگ بٹے ہیں کہ جمین نے ریلوے کے لیڈور میں گئی معاوجہ اور نوکریاں نہیں ہیں وہ سڑک کے اندر جمین گئی ہوای پٹی کے لوگ آن دولن کر رہے ہیں یہاں تو معاوجہ کی بات کر رہے ہوں گے اتر پردیس میں لکھناوں میں کسان کی جمین لکھناوں میں ایرکورٹ میں فکری لے لی ایک روپیہ معاوجہ نہیں دیا کیونکہ جو آن دولن کرنے والے وہاں پہ لوگ تھے وہاں پہ سنگٹیت نہیں ہیں دوسرے طرح کے لوگ انہیں آن دولن کیے اور آن دولن کو پورا بکھیل دیا گیا بڑی لڑائیاں آپ کو لڑنی پڑے گی اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا اور وہ جب آنے چلے گے کہ سرکار لڑیاں چارج کرے گی یہاں کی سرکار ہو کہیں کی بھی ہو یہاں کی عدیقاری ہو وہ چیزیں اب بھول جائے کہ اب لڑی چارج کسان پہ ہوگی وہ دن چلے گئے اب اب بیس میں سیگت کسان مورچہ ہے کسی کسان کی زمین جبردستی نہیں جائے گی کسی کسان کی زمین فریمنی جائے گی کسی کسان کی زمین لیلام نہیں ہوگی جو یہ سڑینٹ کاری ہے زمینوں کو لیلام کروانا چاہتے ہیں آپ سترک رہنا ہے جو لوگ بھی ان زمینوں کو لیلام میں چھٹوائے گے جہاں پہ لال جنڈی لگتے ہیں بھی لال لال جنڈی لگے گی اور نہ ہم زمینوں کے اوپر کب جا دیں گے یہ سرکار اور عدیقاری کانگول کا سلح ہے جب بینگو کے مادیم سے آپ نے سڑینٹ رچا ہے بہت لوگوں کے زمین لیلامی کا کیونکہ بڑی کمپنیاں کیسی سی کی گارنٹی لے رہی ہیں ایک تک دلے کی گارنٹی لے رہی کہ کسان کا کیسی سی ہم بھریں گے ہم کو کیسی سی ریکار کرنے کا عدیقار دے دو آپ کی زمین چھننے کا بڑا سڑین چل رہا ہے فصلوں کے دام نہیں ملے گے آپ اپنی فصل کو اندھیر میں اجھالے میں اگر بیچنا چاہو تو فصل آپ کی دن کے اجھالے میں نہیں بکتی جمینوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو جمین آپ کی رات وہ بھی بکتی ہے یہ کیا سڑینٹ رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں آپ کی زمین پہ کھیتی کرنے کے لیے آ لیے تیز میں تین کالے کانون واپس ہوئے ہیں لیکن کانون بنانے والے وہی لوگ ہیں وہ سڑینٹ کاری آج بھی جندہ ہے بیار کے اندر کیا ہوا بیار کے لوگ یہاں پہ بٹے ہوئے ہیں بیار کے اندر دھان کا چھت سو روپیہ کا کوئنٹر کا ریٹ ہے جو پیکس واقع سنسا ہے وہ فرضی طریقے سے وہاں کی خرید کرتی ہے وہاں کے پورے کسان کو برباد کیا وہاں کے پورے کسان کو مزدور بنانے کا کام کیا اور وہاں پہ کمپنی جائے گی وہاں پہ بیار کے اندر کھتی کا کام کرے گی یہی حال مدر پردیس میں ہوگا یہی حال اتر پردیس میں ہوگا آپ اگر آندولن اور شنگٹھت نہیں رہو گے تو اگلی نجر ان کی زمین کے اوپر ہے اور زمین جب بچے گی جب آپ شنگٹھت اور آندولن اور لاٹھینے کا اپنی جبین کی پہلے لاری کرو گے اپنی فصلوں کے دانت کے لئے آندولن کرو گے کیونکہ ہمارے کسان نے فصلوں کے آندولن کرنے چھوڑ دیئے اگر فصلوں کے ہم آندولن کرتے تو ہم کو کر جا لینا نہیں پڑتا ہم نے اپنے خرچے بڑھائے ہیں اپنے نسا پوری پہ گھٹکو پہ جو بیسی فنجھے ہیں اپنے خرچے بڑھائے ہم کو یہ بھی گنٹول کرنے پڑھیں گے ہم کو آنے والی پڑھائی کے لئے آندولن رہنا پڑے گا ہم کو کچھ ساماجی قیشو ہیں اس پہ بھی کام کرنے پڑھیں گے وہ چہے پہنچ بڑھتا ہو گنٹولن کے لئے جاگ رکھیا اپنے جو حق حقوق ہے اس کے لئے ہم کوئی خٹا ہونا پڑے گا چہے وہ ساؤتھا کسان ہو ان کی بھاسا الگ ہو سکتی ہے لیکن مدے سب کے ایک ہیں پورا دیس کسان مورجے کے ساتھ میں ہیں وہ آندولن چاہتا ہے ایم ایس پی گارنٹی قانون دیسے میں بنے لگو ہو سوامینا تھان کامیٹی کی ریپورٹ دیسے میں لگو ہو تو جب ہی کچھ کسان کو بھلا ہو سکتا ہے ہمارا جو یوہ بے روجگار ہوا ہے جو آٹھ کروڑ لوگ جو یوہ بے روجگار ہوا ہے جو بھارت سرکار نے کہا تھا کہ ہم دو کروڑ لوگ کو روجگار دیں گے ہر سال اس یوجنا پہ فیل سرکار ہوئی جب پندر ناک روپے دینے کی بات آئی تو سب کے کھاتے کھلوائے گئے آج پندر ناک روپے کی بات پہ یہ ہوئی آج پانچ کلو آناچ پہ ہم کو لے کر آگے ہیں اور بیہس ہو رہی ہے کہ پانچ کلو آناچ ملے گا یا نہیں ملے گا پانچ کلو آناچ ملے گا یا نہیں ملے گا پندر ناک پہ بیہس ہونے چاہیے یہ جس طرح ہے کہ ہمارے جو جانور پالنے والے لوگ تھے یہاں پہ جو آندولنر تھے ان کے جانور رکو مارنے کا کام سرکار نے کیا کوئی بیماری آئی اس کی روک تھام کی جمعہ داری سرکار نہیں تھی اگر سرکار نے ان کے پسوں کو جانور رکو مارا تو اس کو معافیہ بھی سرکار رکو دینا چاہیے ہم اس آندولنر کے ساتھ میں ہیں جہاں جہاں پہ بھی آندولنر چلیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے آپ شاندی پہنے طریقے سے سرکاروں سے ادھیکاروں سے بات چیپ کریں اس کا سمدھان نکل لیں آپ لوگ کا دھنیواز جے ہی جے بھارا